ایسی حکم کو زیادہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یاد رکھو ہر زمانے میں اس کلام کے اندر اس کلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی الحمدللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے لیکن اللہ نے ایمان والوں میں سے ایسی جماعتوں کو اللہ کھڑا کرتے ہیں جو اس کلام کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کلام کی حفاظت کرتے ہیں علامہ کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے کھڑے ہو کر آنکھ سے آنکھ ملا کر چاہے وہ وقت کا فرعون بھی ہو وقت کا فرعون بھی ہو اس کے پاس طاقتیں دنیا بھر کی طاقتیں ہو لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ڈنکے کی چوٹ آنکھ سے آنکھ ملا کر کہتے ہیں ہماری جان بھی چلی جائے ہماری نسلوں کو ختم کر دو ہماری دنیا کی چیزوں کو ختم کر دو ہم اللہ کے کلام کے ایک حرف کے اندر بھی یہ حرف تو دور کی بات اللہ کے کلام کے حرف کے اوپر یا نیچے جو زیر زبر لگا ہوا رہتا ہے اس کو بھی ہم بدلنے کے لئے تیار نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں کہ ہمیں مئی تمہیں ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا لکڑ دادا چکڑ دادا سب بھی بیٹھ کو لکھے کا یہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو پڑھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وہ سلام نے سنا وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں انہوں نے پڑھ کر سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبع تابعین کو سلسلہ وار چل رہا ہے الحمدللہ قیامت تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے ہیں یہ جو کتابی شکل میں قرآن مجید الحمدللہ آج ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسپین کے اندر روس کے اندر رشیہ کے اندر جب اسلام کا نام لینا جرم تھا اسلام کا نام اسلام پر عمل کرنا تو دور کی بات اسلام مسلمان کر کوئی سن لیتے تھے اس کو زندہ جلا دیتے تھے سولی پر چڑھا دیتے تھے قتل کر دیتے تھے اسلام کا نام نہیں لے سکتا تھا لیکن یاد رکھئے یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ دین اسلام ہے یہ سب اللہ کی روشنی ہے اللہ کا چراغ ہے یہ چراغ جو ہے یہ روشنی ہم اپنے موہ سے اس روشنی کو ختم نہیں کر سکتے اس لئے اللہ نے کہا یریدونا لیتفعو نور اللہ بی اخواہیہم وہ اللہ کے نور کو اپنے موہ سے اپنے موہ سے پھونک کر اللہ کے نور کو جیسے چراغ چلہ کر رہے تو کہا کر پھوکتے ہی وہ چراغ بل ہو جاتا چراغ بجتا مومبتی بجتی ویسے اللہ کے دین کو اللہ کے کلام کو اللہ کی شریعت کو یہ اپنی زبان سے اپنے موہوں سے بند کرنا چاہتے ہیں بجانا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں واللہ ہم تیم نوری ہی ولو کری ہالکافرون اللہ اپنے نور کو پورا ہی کر کر رہے گا اللہ کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گی انشاءاللہ اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ستایا گیا پریشان کیا گیا ان کی غلازت لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گردن کے اوپر ڈال دی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور آ کر اس کو ہٹایا اور رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیا تسلی دی فاطمہ ڈرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم کیوں رو رہی ہو تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچھے پکے مکان میں داخل ہوگا ہر کچھے پکے مکان میں داخل ہوگا حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کچھے پکے مکان سے مراد مطلب مکان کچھے پکے اس کا مطلب ہر کھیڑے میں ہر شہر میں ہر گاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لای ہوئی کتاب لایا ہوا کلام ہر علاقے کے اندر پھیلے گا انشاءاللہ ضرور ہوگا وہ کیسے ہوگا اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے قرآن کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے قرآن کو سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ یاد رکھئے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کلام کو یعنی اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لئے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اللہ نے انہی سے دین کی حفاظت کا کام لیا اللہ نے انہی سے دین کی حفاظت کا کام لیا تاتاری بڑے خبیص خسم کے اور بڑے جنجو جنگلی خسم کے جیسے جنگلی انسانہ رہتے ہیں ویسے ہزاروں نے لاکھوں مسلمانوں کونوں نے ختم کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی قوم میں اللہ نے اسلام کو ایسے داخل کیا کہ وہی دین کی دین کی حفاظت کرنے والے اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والے بن گئے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام ہمیں دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے اس کی ویلیو ہمیں اس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی خدر اس کی خدر ہم نہیں جانتے تو میں کہہ رہا تھا رشیہ کے اندر جب اسلام کا نام لینا جرم تھا مسلمان ملتے تھے تو قتل کر دے تھے اب اسلام کی کیسے حفاظت کی جائے جو مسلمان پھیلے سے تھے جو حافظ قرآن پھیلے سے تھے ان کے پاس قرآن مجید کے نسخے نہیں تھے قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا گیا قرآن کو جلا دیا گیا اب دین کیسے اسلام کیسے پہنچایا جائے بچوں کو اسکول کے نام سے یا بچوں کو کچھ ہنر سکانے کے نام سے ٹیلیرنگ کے نام سے یا کسی نام سے بچوں کو بلاتے تھے اور قرآن قرآن کا نسخہ قرآن سامنے نہیں ہے استاذ ایسے ہی بولتا تھا ایسی زبانی طور پر بچوں کو پڑھاتا تھا یاد کراتا تھا تھوڑی دیر تو ان کو ہنر سکایا جاتا یا جو بھی کرنا ہوتا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کوئی انسپیکشن کے لیے آتا کوئی تحقیق کے لیے آتا کر دیکھتا اچھا اچھا یا کچھ دوسری چیزیں سکائی جا رہی ہیں دیکھ کر چلے جاتا تھا لیکن قرآن کو زبانی یاد کرایا گیا تو جب جس وقت الحمدللہ پھر جب اسلام پھیلا تو جماعت وغیرہ گئی یا کوئی قرآن کا نسخہ جا کر دیا تو دیکھ کر اس کو رونے لگی ایک بڑے بوڑے آدمی قرآن کے نسخے کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا میں نے اس کتاب آج الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن کے نسخے اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قلبی قصہ کہاں تک بولتو نا باز خصہ ایسے رہتے دل کو لگتے اوچھ عبرت کے خصے بچہ اپنی ماں کو پوچھتا امی جان آپ پیسے کئی کو قرآن کے اندر چھپا کو رکھتے سو تو ماں بولی گئتے قرآن کون بھی اٹھاتے نہیں پیسے حفاظت سے رہتے قرآن کون بھی اٹھاتے نہیں پیسے حفاظت سے رہتے آج ہمارا حال وہی سچ ہو گیا قرآن کے اندر دھول قرآن کے اندر گندگی قرآن مطلب چنچی میں جزدان میں لپٹ کو رکھتے جب جالہ مارتے اس وقت اٹھا کو وضو کر کو وضو کر کو ٹھانے بھی توفیق ہوتی نہیں دستی پکڑ لگ کی کپڑا پکڑ لگ کی نہیں تو کون تو بھی وضو سے رہتے اسے درہ اٹھا کو رگ دل ماں کر بلکو یہ نوبت ہم گھنٹو گھنٹو رات کے دیڑ دیڑ بجے دو دو بجے صبح کو اٹھکو دیکھے تو اسٹارٹس انہوں رکھے ہیں دو بجے اسٹارٹس ان کا رکھ رہتا رات کے دو دو بجے تک واتس اپ کے اندر فیس بک کے اندر انسٹا گرام کے اندر ٹویٹر کے اندر اللہ حفاظت فرمائے کبھی وہ بولتا آپ یہ تھوڑی دیر اللہ کے کلام کو سن لو بولو دیکھو نہیں حضرت ہمارے پاس کہا ہے وقت ہمارے پاس کرکٹ دیکھنے ٹائم نہیں فلم دیکھنے ہمارے ٹائم نہیں سیرے رہن دیکھنے ہمارے پاس ٹائم نہیں تمہیں آکے تفسیر سنو قرآن کو سمجھو کر بولو ہمیں کہاں سے سمجھیں اللہ حفاظت فرمائے آپ کے حالات کو دیکھ کر وہ زمانہ یاد آتا تھا کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ رہے رات رات بھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر دو رکعات نفل کی نیت بان کر کھڑی ہوئی ہیں فجر کی آزان ہو رہی ہے اور سلام پھیر کر اللہ سے کہ رہی ہے دو رکعات میں پوری رات گزر گئی کئی سا رنگ گا ان کو پاواں دکھانی رنگ گیا کئی ہمیں وہ کون سی چیز میں ہم نہ انٹرس رت تا کی وہ چیز کرنا بہت آسان ورک فرم ہوم کر بھول کو ہمارے بھائیا بیٹ کو کر لے کو رت بھائی کمبر میں درب بھائی کی باد رہ بیٹ 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 آٹ گھنٹا دس گھنٹا بارہ گھنٹا بیٹ کو بیٹ کو سس سسٹم میں بیٹ کو کام کر رہنا ہمارے بھونی دیکھ کام چھوڑ دا لے کو چھوڑ بابا ہمیں بزنس کر لکھ رج جنگ کر بول کو کیا کرے ہو نو پورا کان درد درد اس میں درد اس میں درد شروع ہو رہتے اس وقت جوانی میں معلوم نہیں ہوتا ذرہ جوانی دھلتے ڈھلتے ذرہ بڑا پہ کی طرف آیا تو اس وقت معلوم ہوتا اب گھنٹے بیٹ کو کر رہا ہے اس سسٹم میں کر رہا ہے اسے کیا بھی نہیں کی گھر گھر دھن سوار ہو گئے دھن ایک انٹرس شوخ ویسے اس زمانے میں اللہ کا ذکر کرنے میں ان کو مزا آتا تھا اللہ کا کلم پڑھنے تھا تیر لگ جاتا تھا پھر بھی نماز چھوڑنے کے لئے نماز توڑنے کے لئے تیار نہیں تھے آج ہمیں قرآن اٹھا کر پڑھنے کی فرصت نہیں قرآن سمجھنے کی فرصت نہیں پڑھیں گے تو سمجھیں گے سمجھیں گے تو اتنا عمل کریں گے کیا اللہ آرڈر دیئے ہی کیا کرنا کر بولی ہی کیا نہیں کرنا کر بولی وہ تھا دیکھنے کی استوفیق نہیں ہوتی برکت پڑھو حضرت حضرت دعوت کر آہ ہوگا الحمدللہ ہوگا گھر کے اندر برکت آگی ہوتا حرکت کون کی کرے سو برکت ان کے گھر کے اندر آگی کون رہتے کی انوا پڑھو اللہ کے نبی جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے اس میں شیاتین نہیں رہتے ہیں کیا کی پریشانی حضرت فجر کی نماز آگو پڑھو بھئی وہ سب بولو نو کیا تبی آرام کا نسخہ دیو نماز آنی سو اللہ کے حکم پر چلے نی سو اب جیسے آج کال آتا نہیں کیا وارٹس اپ میں 20 ادمی کو بھیجے تو جنت واجب 30 ادمی کو بھیجے تو 15 ہزار خور 100 ادمی کو بھیجے اگر بولے تو جنت الفیردوس